ونس اپون اے ٹائم ایک زین ماسٹر ہوا کرتا تھا جس کے پاس لوگ دور دور سے گیان کی پرابطی کے لیے آتے تھے وہ زین ماسٹر اتنا فیمس تھا کہ دیش ہی نہیں ویدیشوں سے بھی لوگ اس سے ملنے آتے تھے زین ماسٹر ہر کسی سے ملتے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب دے کر ان کو صحیح راستہ دکھاتے کوئی اپنی پریشانی کا حل چاہتا تھا تو کسی کو انلائٹنمنٹ یعنی گیان کیسے پایا جائے یہ پتہ کرنا ہوتا تھا ایک دن ان کے پاس ایک young student آیا جسے زین کے بارے میں جاننا تھا نمشکار آپ سن رہے ہیں the creative زندگی podcast with me گورف سنا podcast کے اس episode میں ہم لائے ہیں تیسری short story joseph quen کی book don't believe everything you think why you're thinking is the beginning and end of your suffering اس سے پہلے کہ ہم کہانی کو آگے بڑھائیں zen کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے zen ایک japanese form ہے buddhism کا and it teaches that enlightenment is achieved through the profound realization that one is already an enlightened being یعنی ہم سب جب جنم لیتے ہیں تب ہی سے ہم un اور ربودھ ہوتے ہیں مطلب ہم میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہم already enlightened ہوتے ہیں تو واپس آتے ہیں اس کہانی کی طرف تو یہ جو young student آیا تھا zen master کے پاس اسے zen کی teaching کو zen کے بارے میں سمجھنا تو تھا اور جب بھی جو master ہیں وہ اسے کچھ سمجھانا شروع کرتے تھے تو وہ ان کی بات کاٹ کر اپنی بات کرنے لگتا کہ ہاں یہ مجھے پتا ہے میں نے اس کتاب میں ایسا پڑا تھا وغیرہ وغیرہ اور سننے کی بجائے اپنی ہی کہانی سنانے لگتا کچھ ہی دنوں میں zen master کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ student اتی گیانی ہے اور اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے تو انہوں نے ایک ترکیب لگائی اور ایک دن کلاس کے بیچ میں ہی انہوں نے اس student سے کہا کہ چلو چائے پی کر آتے ہیں تو دونوں کینٹین میں گئے اور کینٹین میں جا کر zen master نے student کے سامنے ایک کپ رکھا اور اس نے دھیرے دھیرے چائے ڈالنا شروع کیا چائے کا کپ تو بھر گیا پر zen master نے چائے ڈالنی بند نہیں کی اور ظاہر سی بات ہے کہ چائے پھر گرنی شروع ہو گی تو چائے پہلے table پر گری پھر فرش پر اور پھر اس student کے کپڑوں تک جا پہنچی شروع شروع میں تو student حیرانی سے یہ سب دیکھتا رہا پر جب چائے اس کے کپڑوں تک آ گئی تو اس سے رہا نہیں گیا اور وہ چڑ گیا اور اس نے زور سے zen master کو چلا کر بولا رکیے آپ کو دکھائی نہیں دیتا کپ بھر چکا ہے the cup is already full وہ حیران تھا کی اتنے گیانی جو گروہ ہیں zen master ہیں وہ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں اور جو ان کو دکھ نہیں رہا کہ کپ بھرا ہوئے اور وہ اس میں چائے ڈالے جا رہے ہیں اور جیسے اس student نے کہا کہ the cup is already full zen master نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ exactly تم بھی اس بھرے ہوئے cup کی طرح ہو جو تمہاری سوچ ہے سمجھ ہے اور جو experiences اس سے پوری طرح تم نے اپنے دماغ کو بھرا ہوا ہے تو اس لیے تمہارے دماغ میں کچھ بھی نیا سیکھنے اور سمجھنے کیلئے جگہ نہیں ہے تو جاؤ اور پہلے یہ cup کھالی کر کے آؤ تب ہی تم کچھ سیکھ پاؤگے تو یہ چھوٹا سا قصہ ہمیں unlearning کی importance بتاتا ہے کیونکہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہمارے اندر اتنی صحیح غلط باتیں انبھاو، سوچ، آدتیں، prejudices اور جو biases ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے اور جو سب سے بڑی دکھت آتی ہے وہ ہے کچھ بھی نیا سیکھنے میں اور جب ہم سیکھنا بند کر دیتے ہیں تو ہم effectively جینا بند کر دیتے ہیں اور اسی ٹاپک پر میں نے کافی تائم پہلے ایک بلوگ لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا The Importance of Learning to Unlearn and Relearn تو اسی بلوگ میں سے جو کوٹ ہے یہ اس اپیسوڈ کو end کرنے کیلئے ٹھیک رہے گا کوٹ Unlearning is the only way to learn new things just like when you want to install that fancy new app or game and your phone memory is full the only way is to get rid of apps that are no longer in use similarly the biases and myths in your head the old habit that serve no purpose acting as speed breakers in your life journey need to go end quote تو امید ہے یہ کہانی والا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا جلد ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ سننے کیلئے بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے The Creative Zindagi Podcast with Gaurav Sinha